ہم نے کرنا ہے question number 11 the question is for what value of p the polynomial 3x cube minus 7x cube minus 9x plus p becomes exactly divisible by x minus 3 یعنی p کی value ہوگی کہ x minus 3 کو جب ہم divide x minus 3 as a divisor جو ہے یہ given polynomial کو divide کر دے گا تو یہ ہم نے find کرنا ہے p کی value تو پہلے تو ہم نے divide ہی کرنا ہے جیسے divide پہلے کرتے ہیں تو یہ جو ہے 3x cube minus 7x k plus 9x plus p یہ ہم نے اندر یہ رکھ دی اس کو ہم نے divide کرنا ہے 3x k minus 7s k minus 9x plus p اور x minus 3 جو ہے یہ divisor ہے تو divisor ہوتا ہے وہ باہر رکھنا ہے اب ہم نے اس کو divide کرنا ہے تو یہاں پہ ہے 3x cube x کو ہم نے ایسی value سے multiply کرنا ہے کہ 3x cube بن جائے تو x کو میں multiply کروں گا 3x cube سے تو 3x cube کو جب x سے multiply کریں گے تو بن جائے گا 3x cube ٹھیک ہے جب multiply کرتے ہیں تو جن کی base سیم ہوتی ہے جیسے اس کی base بھی x سے اس کی base بھی x سے تو ان کی power add ہو جاتی اس کی power 1 ہے اس کی power 2 ہے تو 1 میں جب 2 plus کریں گے تو power 3 ہو جائے گی تو x کو جب 3x cube سے multiply کریں گے تو 3x cube آ جائے گا cube کا مطلبہ power 3 ہے تو یہ plus 3x cube ہے اور minus 3 کو اسی value سے دوبارہ multiply کرنا ہے تو minus 3 کو جب 3x cube سے multiply کریں گے تو آ جائے گا minus 9x cube تو وہ ہم نے اس کے نیچے لکھ دیا minus 9x cube اب ہم نے sign change کرنے first value plus کی تھی کوئی sign نہ ہو تو plus ہوتا ہے تو ہم نے change کر کے minus کر دیا second minus طرح ہم نے change کر کے plus کر دیا تو divide میں ہر step میں ہی یہ والے sign change کرتے ہیں یہ plus اور minus کٹ گیا یہ minus 7 ہے اور یہ minus 9 minus 7 آسفر یہ plus نہیں تو ایک plus ہے اور ایک minus ہے تو ہم minus کریں گے کہ جب بھی ایک plus ہوگا اور ایک minus ہوگا تو ہم نے minus کرنا ہے 9 میں سے 7 minus کیے تو 2 آ گیا اور جو sign بڑی value کا ہے وہ یہاں پہ لگانا ہے تو 9 بڑا ہے اس کے ساتھ plus کا sign ہے تو ہم نے یہاں پہ بھی plus لگا دیا اگری value تاری بھی minus 9x اور minus 3 کو بھی ہم نے 2x سے multiply کرنا ہے تو minus 3 کو جب 2x سے multiply کیا تو یہ minus اور plus minus ہو گیا اور 3 کو 2x سے multiply کیا تو 6x آیا ہے تو minus 6x آ گیا یہ value جو ہے plus ہے اس کا sign change کر کے minus کر دیا ہے یہ minus ہے تو اس کا sign change کر کے ہم نے plus کر دیا ہے یہ cut گیا یہ دوبارہ دیکھیں آپ plus 6 ہے اور اوپر minus 9 ہے جب ایک plus ہو ایک minus ہو تو آپ نے minus کرنا ہے 9 میں سے ہم نے 6 minus کیا تو آ گیا 3 ٹھیک ہے 9 میں سے ہم نے 6 minus کیا 3 آ گیا 7x ہے وہ سترہ آ گیا تو 9x میں سے 6x minus کیا تو 3x آ گیا بڑا sign یہاں پہ جو ہے minus کا ہے تو ہم نے minus لگا دیا آخر میں کیا رہ گیا تھا plus p وہ بھی لکھ دیا تھا اب یہاں پہ minus کا sign ہے تو اوپر بھی minus لگا دیں اب ہم نے ایسے نمبر سے multiply کرنا ہے x کو یہ بن جائے minus 3x یہ ہے minus 3x تو x کو اگر میں minus 3 سے multiply کر دوں تو بنتا ہے minus 3x ٹھیک ہے x کو minus 3 سے multiply کریں تو بنتا ہے minus 3x minus 3 کو minus 3 سے multiply کیا تو plus 9 اب sign change کر دیں یہ plus کر دیا یہ minus 3x تھا ان کو ہم نے plus 3x کر دیا یہ plus 9 تھا اس کو میں نے minus 9 کر دیا sign change ہو گئے یہ minus 3x plus 3x کر گیا تو یہاں پہ کیا رہ گیا پی رہ گیا پلاس پی وہ پی لکھ دیا نیچے کہہ رہ گیا minus 9 وہ 7 ہی لکھ دیا کیونکہ پی میں سے ہم 9 تو نہیں minus کر سکتے اس لئے ہم نے پی minus 9 دونوں کو 7 لکھ دیا اب یہ مزید ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ یہ پی کی فار میں آ رہا ہے اور question میں یہاں پہ x ہے ہم x کو کسی بھی نمبر سے multiply کریں تو پی تو نہیں بنے گا اس وجہ سے پی minus 9 جو ہے ابھی remainder آ گیا question میں انہوں نے پوچھا تھا کہ پی minus پی کی کیا value ہے جس کی وجہ سے x جو ہے completely اس کو divide کر لے گا تو اب ہم نے اس کی value جو ہے find کرنی ہے تو ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے جب کوئی بھی value completely divide کرتی ہے کسی کو بھی تو وہ remainder کیا بچتا ہے zero ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پی کی وہ value بتانی کہ remainder جو ہے zero بچ جائے یعنی کہ exactly divisible ہو جائے تو exactly divisible کا مطلب ہے remainder zero ہوگا یہ جو remainder ہے پی minus 9 اس کو ہم نے equal to zero کر دیا ہم نے لکھا پی minus 9 equal to zero یہ minus 9 ہے جب ادھر آئے گا تو پلس 9 ہو جائے گا تو zero پلس 9 کا مطلب 9 ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ پلس 9 ہم نے لکھ دیا تو پی کی value کیا آگی 9 آگی ٹھیک ہے یہ پی minus 9 تھا اس کو ہم نے zero کے equal کیا minus 9 جب ادھر لائیں گے تو پلس 9 ہو جائے گا zero میں 9 پلس کر دیں تو 9 ہی آنسر آگی ہے تو یہ آنسر آگی ہے تو پی کی value 9 آگی ہے تو کھاولا ہے Station ڈ bindle تو פیدی 낳 پلس m σε չی پیدین کیا آگی ہے موسیقی موسیقی موسیقی